ایم ایم آلم روڈ کے پلازا میں آتی زدگی نے ریسکی اداروں کی کارکردگی کی کلعہ ای کھول دی امارت میں بھی بلڈنگ سیفٹی کے انتظامات سوالیاں نشان من گئے آگ سے بچنے کے لیے لوگوں نے امارت سے چھلانگ لگا دی ایک شخص موس سے جاملہ دوسرا زخمی حالت میں اسفتال منتقل وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کی امدادی کاروائیوں پر ڈبل ون ڈبل ٹو کی تاریخ آپریشن اللہ پاک کے کرم سے بڑا سکسس فولی جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور ڈبل ون ڈبل ٹو پولیس انتظامیاں سارے لوگ یہاں موجود ہیں ایک دو تھے جنہوں نے دوسرے فلور سے یا تیسرے فلور سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی ان کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانا وہ ایمبلنسز کے ذریعے سے لاہر کے شاپنگ مال میں آگ لگی یا لگائی گئی فائر برگیڈ نے آگ بجھا دی اہم سوال سلٹنے لگے متاثرہ پلازہ شہباز شریف کے داماد کی ملکیت نکلا امارت میں صاف پانی کمپنی کے دفتر کی بھی موجود بھی کہنکشا صاف پانی کمپنی سکیرل میں شہباز شریف کو نیت کی تحقیقات کا سامنا ہے کراچی پولیس ناکام جرائم پیشہ افرات بے لگام دکاندار ہو یا سرکار کسی میں تفریق نہیں کرتے کلفٹن میں میر کراچی کے ڈرائیور سے سرکاری گاڑی چین لی واقعے کے بعد ایسے چو درکشا موطل پولیس اب تک ملزمان کا سراخت نہ لگا سکی نہ ہی گاڑی کا پتہ لگا سکی روشنیوں کے شہر میں لٹیروں کا راج کراچی میں سٹریٹ کرائم سب سے بڑا چیلنج بن گیا آٹھ ماہ میں سولہ سو وارداتے ریپورٹ لٹیرے شہنیوں کو لاکھوں کی نقلی اور قیمت کر گئے آج آپ سے یہ ملک تقاضہ کرتا ہے کون تقاضہ کر رہی ہے آپ کی نئی پروسٹیریٹی جو جنریشن کو آپ سے تقاضہ کر رہی ہے کہ آپ نے ہمیں کیا دے کے جانا ہے کیا آپ بچے کو آنے والے بچے کو ایک وہ ملک دینا چاہتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہوگا پینے کے لیے نہیں ہوگا ملکی ترقی کے لیے ڈیم نا گزیر ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرا دوں گا ڈیم پر جھوپڑا بنا کر رہنا پڑا تو رہوں گا کیف جسٹس ساکب نسار نے واضح کر دیا لاہور میں صحافیوں سے گفتگو اور تقریب سے خطاب پانی سے متعلق وزیراعظم کا بیان خوش آئین قرار مسئلے پر جلت عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان ڈیم پرڈ میں کتنی رقم آئی آداد و شمار سامنے آگئے دو ارب روپے جمع ہو چکے رقم کا زیادہ تر حصہ پاکستان سے آنے کا انکشاف بیرونے ملک پاکستانیوں نے دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا حصہ ڈالا امریکہ سے صرف ستاور لاکھ روپے بچوائے گئے سترہ اگست کو اسیمبلی ہال میں امران خان نیزی صاحب نے مجھے یہ کہا اور بلا مشروط کہا کہ شہباز شریف صاحب ہم پارلیمنٹ پارٹی کمیشن بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا انتخابی دھان لیگ کی تحقیقات کے لیے پارلیمنٹ کمیشن بنانے کا مطالبہ پریس کونفرنس کے دوران وزیراعظم کو وعدہ یاد دلا دیا کہا امران خان نے سترہ اگست کی ملاقات میں پارلیمنٹ کمیٹی بنانے کا وعدہ کیا تھا وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں حضب اختلاف کا اتحاد برقرار ہے انہیں وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے دھان لی کے زمان پر مکمل تابن کے لیے تیار ہے لیکن اپوزیشن یہ تو بتائے کہ انتخابات میں دھان لی ہوئی کیا وزیر اطلاع خوات چودری کا شہباز شریف کے بیان پر رد عمل اپوزیشن سے نت تنقید کے بجائے ڈیمز فونڈ میں حصہ ڈالن کی اپیر وفاقی کابینہ میں توسی کا فیصلہ تین وزیر اور ایک مشیر شامل اتحادیوں کو مزید دو وزارتیں مل گئیں عمر ایوب خان کو توانائی اور میاں محمد سومروں کو نچکاری کا کلمدان دینے کا فیصلہ علی زیدی وزیر بحری امور ہوں گے مراد سعید کے کلمدان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا شہجی میون کی وزارت چلی گئی پروٹکول برقرار کراچی کی احتساف عدالت میں پیشی عدالت سے متصل کمرے میں کچھہری لگا لی دوست احباب سے ملقاتے مٹھی میں مسیحاؤں کی بے حصی حاملہ خاتون اسپتال کی دہلیز پر تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئی کسی ڈاکٹر نے دیکھنے کی زہمت نہ کی سوات میں چھ سالہ حارس اتائی ڈاکٹرز کی بھینٹ چڑ گیا غلط انجیکشن نے جان لے لی اہل خانہ غم سے نڈھال پاکستان میں معاشر استحکام کے لیے حمایت کو تیار ہے چیری وزیر خارجہ نے یقین دہانی کرا دی وزیر خارجہ شہم مستقیشی سے وفود کی سطح پر بزاکرا سٹریٹیجک تعبون اور شراکتداری کو مزید مستحکم بنانے کا حضور دہشتگردی کے خلاف پاکستانی کوششوں کا اعتراف انصداس دہشتگردی کے لیے مل کر کام کرلے پر اتفاق صدر ممنون حسین کے اہد سدارت کا اختتام مسلحہ فاج نے گارڈ آف آنر پیش کر کے رخصت کر دیا نو منتخب صدر عارف علوی کل حلف اٹھائیں گے حلف برداری کا شیڈیول جاری موسیقی 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 اسلام علیکم آج موجہ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدیت میں ہوں کرن رسکی اور میں ہوں مونس رسا ہیڈ لائنز آپ نے ملحظہ کی بلٹن کا آغاز کریں گے لاہور میں لگنے والی خوفناک آگ سے لاہور کے علاقے ایم ایم آلم روٹ پر واقع پلازا میں خطرناک آگ لگ گئی آگ تہخانے میں لگی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بالائی منزلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا آگ لگنے کے وقت سیکڑوں لوگ پلازا میں موجود تھے جنہیں ریس کی ادانوں نے باحفاظت باہر نکال لیا آگ سے بچنے کی کوشش میں پلازا سے چھلانگ لگانے والا ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا یہ ہولناک آتی زدگی کے مناظر ہیں لاہور کے ایم ایم آلم روٹ پر واقع پلازا میں لگنے والی آگ کے آگ اس پلازا کے تہخانے میں لگی تھی جس نے بالائی منزلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا سیکڑوں لوگ پلازا میں پھز گئے جنہیں ریس کی اور فائر برگیٹ کی ٹیموں نے باحفاظت باہر نکالا آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ جان بچانے کی فکر میں دو افراد نے پلازا سے چھلانگ لگا دی جنہیں اسپطال منتقل کیا گیا مگر ایک شخص جان باہر ہو گیا قصر المنزلہ امارت میں شاپنگ سینٹرز دفاتر اور رہائشی فلیٹس ہیں حادثے میں لاکھوں کا مال ازباب برباد ہو گیا ہولناک حادثہ امدادی اداروں کی کار کردگی پر سوال بھی چھوڑ گیا امارت سے جان بچا کر نکلنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکلنے میں کامیاب ہو پائے امدادی اداروں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا نہ جانے ہماری حکومت کو کب عوام کی جان و مال کی اہمیت کا احساس ہوگا ہمارے باس تو کچھ بھی نہیں تھا شکر ہے ہم لوگ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے باس تاریں تھی وائریں تھی وہ ہم باندھ کے بال کو نہیں میں آئے ہیں بال کو نہیں آکے تو پھر ہم نے یہاں سے اکسیجن لیے اگر وہ ہم اکسیجن نہ لیتے تو شاید میں آپ سے بات نہ کر رہا ہوں لاہور کے پلازم میں آگ لگی تو وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے امدادی کاموں کا جائزہ لیا میڈیا سے گفتگو میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی تعریف کی کہا ریسکیو اداروں نے اچھا کام کیا نیشن اللہ پاک کے کرم سے بڑا سکسیس فولی جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور ڈبل ون ڈبل ٹو پولیس انسامیہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں میں یہاں پہ بھی ہیئے انفارمیشن میسٹر جرہ یہاں پہ کھڑا ہوں پچھلے آدھے گھنٹے پنٹالیس منٹ سے اور کتنی جانے کوئی تھی اندر تقریباً سب کو بچایا گیا جو کچھ ان کے آنے سے پہلے ہوئے ہیں زخمی وہ ایک دو تھے جنہوں نے دوسرے فلور سے یا تیسرے فلور سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی ان کو فوری طور پہ ہسپتال پچھایا گیا ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانا وہ ایم لیسز کی ذریعے سے ہماری نمائندے فیصل تارک متاثرہ پلازا کے پاس موجود ہیں اور قمر جببار ایم ایم عالم روڈ پر موجود ہیں ان دونوں سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیصل سے فیصل زخمی اور پلازا کی صورتحال کے بارے میں بتائیے گا بتائیے گا جی کریم بالکل میں اس وقت اسی پلازے کے واہر موجود ہوں جہاں پہ پانچ سے سوا پانچ کے درمیان جو ہے آگ لگی تھی آگ بیسپنٹ میں لگی جس کے بعد جو آگ کا دعا ہے وہ پورے پلازے میں پھیل گیا چودہ مزلہ کے قریب سے قریب یہ پلازا ہے جس میں دعا پھیل گیا تو شوپنگ سینٹر ہے جس میں مختلف قسم کے نیجی کمپنیوں کے دفاتر بھی موجود ہیں یہاں پہ معروف جو کمپنی ہیں فود کی اس کی یہاں پہ شوپ بھی موجود ہے اس کے علاوہ اور مختلف جو دفاتر ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے کافی بڑی تعداد میں لوگ جب آگ لگی تو شوپنگ مال کے اندر موجود تھے اس پلازے کے اندر موجود تھے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے باہر نکل کر اپنی جان بچائیں دمہ بہت زیادہ اندر بڑھ چکا تھا دم گھٹ رہا تھا لوگوں کا سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی تو بہت زیادہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے جان بچائیں اور باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق انہوں نے بھی لوگوں کو ریسکیو کیا انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو منچایا لیکن ایک افسوسناک واقعہ اس میں یہ ہے ایک افسوسناک بات ایم ایم آلم روڈ تو چھوٹ کارواری مرکز ہے تو اب اس واقعے کے بعد وہاں کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی موشیت کے حساب سے اگر دکھا جائے تو ایم ایم آلم روڈ خاص طور پر بیزنس پائنٹ آف ویو سے اور ہوتلنگ کے حساب سے یہ بہت اہم شہرہ ہیں اور یہاں رات گئے تک لوگ خریداری بھی کرتے ہیں اور مختلف جو ہوتلز ہیں وہاں کھانا بھی کھاتے ہیں ظاہر ہے کہ جس وقت یہ اتنا بڑا سانیہ پیش آیا تو اس کے بعد اس سڑ کو دونوں طرف سے بند کر دیا گیا تھا ٹریفک کا نظام یہاں بری طرح متاثر تھا تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں ایک خوف و حراز ضرور تھا کہ نا جانے کتنی بڑی آگ ہوگی لیکن اس آگ پر ہماری جو ریکیو کی ٹیمیں ہیں انہوں نے فالی طور پر قابو پایا اس وقت بھی پلازہ کی آگ تو وجالی گئی ہے لیکن ابھی تک روڈ مکمل طور پر کھلی نہیں ہے اور لوگوں کی عام دور اتنی زیادہ یہاں دکھائی نہیں دے رہی کہ لوگ ہوتلوں میں آئیں یا خریداری کریں تو یہاں اس وقت وہ تمام سرگرمیاں جو کہ عام دنوں میں دیکھنے میں آتی ہیں وہ اس وقت ماند پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے کمر جبار بہت شکر ہے آپ ایم ایم آلم روڈ پر موجود تھا فیصل تاریخ آپ نے بھی اپ ڈیٹ کیا آپ دونوں انمائن کریا اور آتی زدگی کا شکار پلازا سے متعلق اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے ایم آلم روڈ پر واقعہ جس پلازا میں آگ لگی وہ سابق وزیراعلا پنجاب اور صدر نون لیک شہباز شریف کے دامات علی عمران کی ملکیت ہے اسی پلازا کے ساتھویں فلور پر ساف پانی کمپنی کا دفتر بھی واقع ہے نیب میں ساف پانی کیس میں زیر سمات ہے اور اس کیس کے حالی صاحب کے بتائیں کہ اس کیس کی تحقیقات جاری ہیں جس میں شہباز شریف کو تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے اہم خبر ہے ایم آلم روڈ پر واقعہ جس پلازا میں آگ لگی ہے وہ سابق وزیراعلا پنجاب اور نون لیک کے صدر شہباز شریف کے دامات علی عمران کی ملکیت ہے اسی پلازا کے ساتھویں فلور پر ساف پانی کمپنی کا دفتر بھی موجود ہے نیب میں ساف پانی کیس زیر سمات ہے اور شہباز شریف کو تحقیقات کا سامنا ہے اور اب بات کرتے ہیں شہرقہ کراچے کی جہاں سٹریٹ کرنڈلز کا راج ہے شہری تو شہری شہر کے میئر بھی محفوظ نہیں کلفٹن کے علاقے میں میئر کراچی وسیم اختر کی سرکاری پاڑی بھی گن پوائنٹ پر چھین لی گئی اور واقعے کے بعد صرف میئر کراچی کا ڈرائیور گاڑی میں موجود تھا جہاں پولس کے مطابق گاڑی تین مسلح ملزمان نے چھینی جو سفید رنگ کی کار میں سوار تھے پولس حکام نے ایکشن لیتے ہوئے ایسے چھو کو موقتل کر دیا مگر ملزمان مسلسل پولس کیو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں کراچی میں سٹیٹ کرائم سروچ پر کراچی کا میئر بھی محفوظ نہ رہ سکا کراچی کے علاقے ڈیفینس خیبان بخاری سے میئر کراچی وسیم اختر کی سرکاری گاڑی چھین لی گئی یہ واقعہ سپیر تین بجے پیش آیا باردد کے وقت گاڑی میں صرف ڈرائیور موجود تھا پولس کے مطابق گاڑی تین مسلح ملزمان نے چھینی ملزمان سفید رنگ کی کار میں سوار تھے واقعے کے بعد ایسے چھو تھانا درکشا کو موطل کر دیا گیا ڈی آئی جی ساؤت جاوید علا موڈو کا کہنا ہے کہ کراچی میں دو گروہ سرکاری گاڑیاں چھیننے میں ملوث ہیں پولس ملزمان کے قریب پہنچ چکی ہے اور انہیں جل گرفتار کر لیا جائے گا کراچی میں جرائم پیشہ ناصر دندن آتے ہیں روان سال مجموعی طور پر دو سو چھبیس افراد کو قتل کیا گیا اسٹریٹ ٹرائمز کی سولہ سو وارداتیں ہوئیں اس سے اور اسی حوالے سے آپ کو ہی بتائیں کہ تقریباً اسی بچے اغوا کر لیا گئے کراچی جرائم فیشہ افراد کی جنت لٹیروں سے شہر کا کوئی کونہ محفوظ نہیں کراچی پولس نے شہر میں آٹھ ماہ کے دوران ہوئے جرائم کے آداد و شمار جاری کر دیئے آداد و شمار بتا رہے ہیں کہ کراچی جرائم پیشہ افراد کا گڑھ بن چکا ہے شہر میں روان سال دو سو چھبیس افراد قتل کر دیئے گئے کراچی میں ہر طرف ڈاکھوں کا راج ہے کوئی علاقہ محفوظ نہیں آٹھ ماہ کے دوران ڈکیتی کی ایک ہزار پانچ سو سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں کراچی میں بچوں کے اغوا کی گھناؤنی وارداتوں میں ملابس گروہ بھی سرگرم ہیں آٹھ ماہ کے دوران اسی بچے بچیاں اغوا کر کے والدین کو زندہ ترگور کر دیا گیا سن حکومت کراچی میں امن و امان کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں تاحال ناکام نظر آتی ہے کراچی میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کو وزیرالہ سن نے نگرہ حکومت کے سر ڈال دیا کہتے ہیں نگرہ حکومت کے دور میں جرائم بڑے سوائی حکومت امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں یہ دیفنیٹلی ہوا ہے اور میں کسی کو لیم نہیں کروں گا لیکن ای بلیب تو انٹرم پیریٹ تھا اس پر تھوڑی سی پولیسنگ کا ایشو رہ گیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ انوال ہو گئے تھے پر ایپس ایڈیزن ہم آئے واپس جس کے میں نے پہلی ملیا تو نوٹس اب ہمارے ایسپیٹر جنرل بھی نہیں آرہی انچہ اللہ کارا اس پر میں دیکھیں گے کی نیشنل ایکشن پرائن بھی جانی رہے گا آپ پریشن جو ہے تو بیگ آؤ دی کریم ان ترورسر وہ تو جانی رہے گا اس میں کوئی ہونا نہیں چاہی تو انیشیٹیوز بھی جہنے کی اور کراچی میں بڑھتی وارداتوں پر شہری حکومتی اقدامات سے نالا نظر آتے ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جرائم پیشہ افراد کے رحم و کرم پر ہیں حکومت اپنی ذمہ داری نبھانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے سیکیوریٹی بڑھانی چاہیے اور اپنا ناکہ بندی کرنی چاہیے اور جہاں جہاں ہی ہو رہی ہے وہاں پہ زیادہ تر سیکیوریٹی ہو آئے دن کبھی گلیوں میں سنیچنگ ہو رہی ہے کبھی روڈوں پہ ہو رہی ہے کہیں بھی سکون نہیں ہے چینہ جبٹی موبائل شبہ سنیچنگ یہ دوبارہ ہو گئے ہیں کافی زارے اس کے لئے صحیح انتظام کرنا چاہیے موبائل چوری ہوتے ہیں یا لوگوں سے جو نہ آکے پیٹھول لگا دے گا موبائل بھی لے لے گا رکشی والے سے بھی پیسے لیتے ہیں موبائل بھی لے لیتے ہیں اسٹریٹ کرائم بلکل بڑھ گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس معاملے میں پولیس کو اور حکومت کو بہت زیادہ ایکشن لینا چاہیے کراچی میں جرائم کی مجبوری صدح حال پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کے نمائندے فیزان جلی فیزان پہلے تو میر کراچی کی گاڑی کے بارے میں بتائیے گا آج بلکل کراچی میں جو دندناتے ملزمان ہیں جو چور لٹے رہے ہیں وہ رات میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں بھی ازاد گھومتے دکھائی دیتے ہیں شہری تو اپنی جگہ بلکہ میر کراچی کی گاڑی کو بھی آج اسلے کے زور پر چھین لیا گیا درکشے کے علاقے میں میر کراچی وسی مقتر کے جو گاڑی لے کر جا رہے تھے تو دن دہارے کار سوار ملزمان آئے ہیں اسلے کے زور پر میر کراچی وسی مقتر کی گاڑی چھینی اور فرار ہو گئے ہیں باقی کے بعد پولیس نے وہی دعوے کیا کہ تفتیش کی جا رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر رہے ہیں لیکن اب تک جو ہے وہ مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہر میں دندناتے ڈاکو جو ہے وہ بلا خوف و خطر وارداتے کرتے دکھائی دیتے ہیں طور پر جو انٹرک کی جاتی وہ ضرور کی گئی ہے جو کہ ڈرائیوار ہے اس کو کمپیننٹ ظاہر کر کے لیکن اس کا مقدمہ جو ہے وہ درد نہیں کیا گیا بلکہ جس مقام پر یہ ماں سے چند قدم کی دوری پر ایک جو ہے وہ کلینک بھی واقعہ ہے کلینک میں کیمرہ نصب ہے وہاں پولیس کا ہی کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے کلینک جو ہے وہ شام کے وقت تک دوپیر تک بند ہو چکا تھا کل یا پھر پرس ہو جائے وہ ممکن ہے کہ وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی جائے لیکن اس کے علاوہ شہر میں جو لوٹ مار کی وارداتیں ہیں جو کہ شہریوں کے لیے ایک عذیت بن کے رہ گئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ پولیس کے لیے چیلنج بن گئے ہے سٹریٹ کرائم اس سے قبل تو سیاسی مذہبی جماعتوں جو آپ سے اختلفات ہیں جو رنجش ہوتی تھی اس کی بینہ پر قتل و غارت غریقی وارداتیں ہوا کرتی تھی اور اب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجلی گیس اور خات کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ کر دیا گیا ہے اگر یہ تبدیلی ہے تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے انتخابی دھاندلی سے مصالف ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پارلیمانی کمیشن بنانے کا وعدہ کیا تھا جو ابھی تک وفا نہیں ہوا وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اگرست کو اسمبلی ہال میں عمران خان نیازی صاحب نے بلا مشروط کہا پارلیمان کی پارلیمان پارٹی کمیشن بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اس کا میں اعلان کروں آج تین افتے گزر گئے اس کو ابھی حکومت نے سرکاری طور پر اس کا نوٹیفکشن نہیں کیا جب تک یہ کمیشن نہیں بنتا ہم کسی کاروائی کو آگے نہیں بننی دیں گے کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ اعلائنس ہر صورت یہ کمیشن بنوا کے رہے گا ہم انشاءاللہ کسان کی آواز بنیں گے گیس بجلی خات ان کی قیمتوں میں خوش رواہ اضافہ کر دیا گیا وزیر اطلاع فواظ چودری نے شعبات شریف کے الزمات کا جواب دیا اور کہا کہ نولی کی حکومت نے گیس بجلی اور خات کا بیڑا غر کیا فواظ چودری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ دھانگلی ہوئی کہاں دھانگلی کے اضامات پر اپوزیشن سے مکمل طاو ان کے لئے تیار ہیں حکومت گردشی قرضوں کا معاملہ حل کرنی چاہ رہی ہے کمیشن بنانے کو تیار ہے پہلے دن سے پرائم منیسٹر عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم دھانگلی کے اگر انزامات ہیں ان کے اوپر مکمل طور کے اوپر اپوزیشن سے کورپریٹر